اس نے اوہ میرے بھائی اپنی زندگی میں ساتھ چلا دیاندار ہو جائیں چھوڑ دے سامنے والا کیا کرتا ہے میں اپنے اس ممبر سے دیاندار ہوں کہ یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے میں نے یہتنی عزت سویٹی ہے دین کے نام پر سویٹی ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے ہم سارا دیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے حضرت خاجہ نصیر الدین چراک دیر بھی رحمت اللہ علیہ وسلم سے بادشاہ نے آکے وزیفہ پوچھا تھا حضرت کو وزیفہ بتائیں تو خاجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانداری سے کر یہی سب سے بڑا وزیفہ ہے اپنی زندگی میں دیانت داری امانت داری آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے موہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت ہے آپ کو بتا دیں آپ دو لکھ میں آپ نے کھا میں لیے لطف آیا تو کسی نے کان میں کہا یہ دوسری میں ہی نہیں ہوا تو بیمار تھا تو الٹی آ جاتی ہے کی نہیں بولو کیے آ جاتی ہے انسان کا سیف قبول کرتا ہے حرام کھانے کو دو کھلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو دو کروڑ روپے میں کیوں نہیں آتی ہمارے ایک دوست ہیں ایک یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں مجھے ایک دو فرمانے لگے پیر صاحبہ چی بات ہے ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا ہماری تیانگاری کو جس طرح کی ہے ایک پیر ملا جوتا بڑا قیمتی تھا مہنگا تھا تو اس نے اس کا مالک نوننا شروع یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے وہ شور کر رہا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا پھر اس نے مالک نوننا بند کر دیا اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا بیٹا جمعہ رات کو میں نے پوچھا میں نے کہا سفر جمعہ میں تقریر کیا کرنی ہے کہتے ہیں میں آجے فیصلہ نہیں کیتا میں کہتے ہیں تو بڑا مولوی ہے میں چھوٹا میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا اب یہ انگر جمعہ کی بیان کر لینا کیوں میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانت دار ہوں میں ایک ہفتہ تیاری کروں میرے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ایک گھٹا مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مزائرہ کریں اگر آپ دیانت دار ہو جائیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امر نے کہا میں آپ کو ایک صوفے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں وہ پڑے فرمانے لگے اس قابل نہیں آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عوضہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا کون انکاری ہے اس کام سے صرف تیار بیٹھے لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں میں کہاں کر سکتا ہوں حضرت امر نے لگا دیا ہم اس کا گورنر کچھ مہینوں کے بعد حضرت امر تشریف لے گئے جا کے پوچھا کہا کیسا ہے پہلے تو ایک لسٹ مگوائی حضرت امر نے کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے غریبوں کی لسٹ لاؤ ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسا نام گورنر صاحب کا تھا وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی فیوند کہاں لگا لے دامانِ توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر فیوند لگے ہوتے ہیں پر دھپے نہیں ہوتے ہیں حضرت امر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے تمہارا گورنر کس طرح کا ہے عرض کی حضور چار شکایتیں یہ جمہوریت ہے آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹر شیف ہے آج کہاں جمہوریت ہے آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادال ہو جائیں گے اتنا اچھا حدہ لیں گے جتنا مرضی کابل بنتا ہو جماعت کے اندر لیکن اگر وہ پورا تابدار نہیں تو نگام نہیں چلتا جتنا مرضی کابل ہو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چار شکایتیں عام آدمی شکایتیں کرویں حضرت اوپر نے کہا کون کون سی تو انہیں کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ مارے گورنر توجہ ہے میرے بانچوں کی انہیں کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد پیٹھ جاتے تھے مسائل سکتے تھے اب سورج نکلنے پر اشراق چارج کے ٹائم آٹھ نو دس پجا آتے ہیں تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہونے لگتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیوان آدمی ہمیں دے دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ادنس سہید بھی نامر کو مرجمہ میں پوچھا جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں آپ کو سوالوں کے دواب دینے چاہیے بتلائیے نہ اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستان نہیں ہوتے پیر صاحبان بھی ہوتے مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتہ کہاں سے آیا تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے ان کو بھی جواب دینے چاہیے ان کو بھی بتانے چاہیے اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کرنے فقر بتانے کا تو حضرت عمر نے چاروں سوال کہا سعید آپ کے ذمہ چار سوالوں کے جواب ہیں تو حضرت عمر نے گردن چکائی کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گبردری کے قابل نہیں فرمایا آپ تو بن گئے ہونا جواب تو دینا ہے حضرت بدلائیے فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یا لوگ کے اتنے رات کو کام پڑ جاتے ہیں اور آپ ملتے نہیں تو حضرت عمر نے اپنے داڑی پکڑ لی عرض کی حضرت عمر کی ساری ستید ہو گئی ہے بڑاپا ہے دن مخلوق کے لیے رکھا ہے رات اپنے رب کے لیے رکھی اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عمر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا ساری رات بارگاہ ربوبیت کی آئے اوہ سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو تھوڑا سانہ ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن سن کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے کومنٹس پڑھ کے کومنٹس دے کے رائے دے کے بڑے بڑے پاسلائیت لوگوں کے خدا رہا اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لوگے یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے ان کو تو میڈیا چلانا ہے اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے خدا رہا کچھ وقت اگر مسلمے پہ ملے تو آپ یقین کریں دنو تازہ ہو جاتی ہے لمبی لمبی دعائیں مانگیں اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نظرانے پیش کریں آپ محسوس کریں کہ یہ وجود طاقتوار ہوگی حضرت سعید بن عمر کہنے لگے رات وہ سنے پہ گزارتا ہوں دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے آپ اشراق چاشت کے بعد نو دس وجہ نکلتے ہیں حضرت سعید بن عمر نے گردن چکائی کہا یہ میرا راز تھا میری پرائیویٹ بات تھی کہا جناب تو لوگوں کا سوال ہے تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں غریب آدمی بیوی بیمار ہو گئی ہے پینتیس سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں گا سویرے اٹھتا ہوں گھر کا کام کرتا ہوں پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں اسے کھانا کھلاتا ہوں تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے دوسرے سوال پر لوگ رو بڑھے کہا تیسرا اطراز آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں دوسرے سعید بن عامر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پڑھتا نہ کھولا جائے میں بڑا راضی ہوں رب یہ داؤں پہ میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں گردن کو جھکا جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارہ آپ موقع دیں جی بڑی مہربانی چھوڑ دیں لیں تھوڑی تھوڑی ایک منٹ صرف ہمیں دیں لیں لیں پیار سے نراض نہیں ہوں آپ ہمیں موقع دیں بابات بھی تقریبا قریب ہونے کے قریب آئی کہا حضرت سعیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پڑھتا ہے یہ نہ سنایا کریں آپ لوگوں کو یہ قریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ آگے جاؤں گا تو کچھ بانڈے کچھ بھی نہیں بنتا چھوڑ دیں آپ دکھڑے رب رسول کو سناو خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی وہ تیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بتائیں نا تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے کہے اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی ادافرہا کچھ اپنی زندگی میں دیانت دار ہو جائیں